السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات جہاں کہیں بھی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے خیر و حافظ سے ہوں گے اور ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو امن و امان صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما میرے پیارے اور عزیز دوستو آج پھر سے میں آپ کے سامنے بہت ہی پیارا وظیفہ بہت ہی پیارا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ پریشانی مشکلات غم اور بیماری سے چھٹکارہ پانے کیلئے ان تمام پریشانیوں سے نجات پانے کیلئے اور خاص کر یہ وظیفہ شادی اور روزکار کیلئے بہت ہی مجرب اور کارگر ہے آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے جس طرح نہیں آتا یا آتا بھی ہے تو کچھ دنوں کے بعد ٹوٹ جاتا ہے یا آپ بے روزکار ہیں آپ کو کام نہیں مل رہا ہے کاروبار چل نہیں رہا ہے بلکل ٹھپ ہے تو اس وظیفی کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا ایسی جگہ سے مدد فرمائے گا کہ آپ کی سوچ بھی سوچ نہیں سکتی کہ اتنی مدد ملی کیسے اور کہاں سے ملی اور یہ وظیفہ تمام تر پریشانیوں کو مشکلات کو دور کرنے کیلئے بھی بہت ہی مجرب ہے اگر آپ کسی مشکلات میں مبتلا ہے پریشانی مبتلا ہے بیماری میں ہیں تو ان تمام چیزوں سے چھٹکارہ پانے کے لئے نجات پانے کے لئے بھی یہ وظیفہ آپ کریں تو آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا وظیفہ کا طریقہ بتانے سے پہلے میں اپنے چاہنے والے اور ماننے والے معزز حضرات سے اسپیشل گزارش کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کرنے ساتھ میں بیل کی گھنٹی کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے ایک مرتبہ حضرت شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ وضو کرنے کیلئے ایک کوئن پر گئے مگر ان کے پاس پانی نکالنے کیلئے کوئی انتظام نہ تھا کوئی چیز ان کے پاس نہ تھی کہ جس سے پانی نکال کر وضو کرے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ بہت پریشان ہوئے کہ کیا کیا جائے پانی نکلے تو میں وضو کروں اتنے میں ایک اونچے مکان سے بچی نے دیکھا تو کہنے لگی یا شیخ اے آدمی کیا آپ وہی شخص ہیں جن کی نیکیوں کا بڑا چرچہ ہے اس کے باوجود آپ پریشان ہیں کہ کوئے سے پانی کس طرح نکالوں پھر اس بچی نے کوئے میں اپنا لعاب یعنی تھوک ڈال دیا تھوڑی ہی دیر میں کوئے کا پانی بڑھنا شروع ہو گیا یہاں تک کہ کناروں سے پانی نکل کر زمین میں بہنے لگا شیخ نے وضو کیا اور اس بچی سے کہنے لگے میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تم نے یہ مرتبہ یہ مقام کیسے حاصل کیا اس بچی نے جواب دیا میں رسول کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑتی ہوں یہ سن کر حضرت شیخ سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ نے قسم کھائی کہ میں دربار رسالت میں پیش کرنے کے لئے درود و سلام کی کتاب ضرور لکھوں گا پھر آپ نے دلائل الخیرات نامی کتاب تحریر فرمائی جو بہت مشہور ہوئی شاید کہ آپ لوگ بھی اس کتاب کو پڑھے ہوں گے یا اس کتاب کو مطالع ضرور کیے ہوں گے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نظر نہ پیش کریں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں اس لئے کہ جو بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دس گناہوں کو معاف فرماتا ہے اس کے دس درجات کو بلند عطا فرماتا ہے اور دس نیکیوں میں اضافاتا فرماتا ہے تو ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ درود شریف کا ورد کرتے رہنا چاہیے تو دوستو آئیے وظیفہ کا طریقہ جانتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنا شروع کریں نماز پڑھا کیجئے سبح قرآن پاک کی تلاوت ضرور کیا کریں دو تین منٹ ہی کیوں نہ ہو آپ قرآن کی ضرور تلاوت کریں جو حضرات پڑھنا نہیں جانتے ہیں قرآن شریف تو وہ قرآن کو کھول کر کم از کم دیکھ لیا کریں تو دوستو آج کا جو وظیفہ ہے وہ ہے یا مصبببل اسباب یا مصبببل اسباب آپ کو ہر دن بعد نماز اثر اول و آخر تین مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اول و آخر تین مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اس کے بعد ایک سو بارہ مرتبہ ایک سو بارہ مرتبہ یا مصبببل اسباب یا مصبببل اسباب پڑھا کریں اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے تمام نیک جائز جائز حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے تمام پریشانیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اور آپ کے مشکلات کو آسان فرمائے گا آپ کے تمام حاجت کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے گا تو دوستو